نے بزشتہ دنوں امیر صاحب کو کہا کہ اتنے زیادہ معاملات جو آپس کی ناچاکیوں کے آنے لگ گئے ہیں اس بارے میں جائزہ لیں لڑکیاں کی صحت تک قصور ہوا رہے ہیں اور دونوں طرف کی والدین کی صحت تک مسائل کو لجھانے کے ذمہ دار ہیں تو جائزے کے مطابق اگر ایک معاملہ میں لڑکی کا قصور ہے تو تقریباً تین معاملات میں لڑکا قصور ہوا رہے ہیں یعنی زیادہ مسائل لڑکوں کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور تقریباً تیس چاریس فیصد معاملات کو دونوں طرف کے سو سوال پر گھار رہے ہوتے ہیں اس میں بھی لڑکی کے ماں باپ کم ذمہ دار ہوتے ہیں اور لڑکے کے ماں باپ اپنی ملکیت کا حق جتانے کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے پھر لڑکیاں نراز ہو کر گھر چلی جاتی ہیں لوگ یہ بھی غلط طریقہ ہے لڑکے کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے لیکن بیویوں کو بھی ان کا حق دے جب ایسی صورت ہوگی تو پھر بیویاں عموماً خامد کے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ساس سسل کو اپنے بچوں سے زیادہ اپنی بہوں پر اعتماد ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ جماعت میں نیکی اور اخلاق رہے ہی نہیں بلکل ختم نہیں ہو گئے ہیں اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیکی پر قائم ہے مگر جو مثالیں سامنے آتی ہیں وہ پریشان کرتی ہیں کہ یہ اتنی بھی کیوں ہے جو جائدہ میں نے یہاں لیا ہے اگر کینیڈا میں یا امریکہ میں یورپ کے ممالک کی جماعتیں جماعتوں میں لیا جائے تو وہاں بھی عموماً یہی رسویر سامنے آئے گی پس ہر جگہ شعبہ تربیت کو ہر لیول پر جماعتی بھی اور زیلی تنظیموں میں بھی فعال ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے شکریہ